کیا کمل حاصن کے دیوالیا ہونے کی وجہ طلاق تھی؟ صاحب کا اہلیا نے بھارتی ادکار کا پول گھول دیا بھارت کے مشہور ادکار کمل حاصن بھارتی فلم انڈسٹری کے نامور ادکار ہیں وہ اپنی زبردست فلموں، مدنازے بیانات اور اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بن جاتے ہیں ایک بار پھر یہ مشہور ادکار نجی زندگی کے باعث خبروں میں چھائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی صاحب کا بیوی کا چونکہ دینے والا دعویٰ سامنے آیا ہے کمل حاصن جنہوں نے وانی گناپتی کے ساتھ انیس سو پچھتر میں ایک فلم میں کام کیا تھا دونوں نے اس کے بعد انیس سو اٹھتر میں شادی کر لی تھی اور انیس سو اٹھاسی میں دونوں نے علیت کی اختیار کر لی تھی برسو پہلے کمل حاصن کے اس دعویٰ نے میڈیا کو چونکہ دیا تھا کہ ان کی صاحب کا اہلیا وانی گناپتی نے انہیں دیوالیا کر دیا ہے تامل سو پر اسٹار کے دیوالیا ہونے سے متعلقہ بیان کے سامنے آنے کے بعد ان کی صاحب کا اہلیا نے خاموشی توڑ دی تھی وانی گناپتی نے کہا تھا کہ ہماری طلاق کو دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن ذاتی نویت کے اس معاملے پر بھی مجھ پر گند اچھالا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب سب کچھ نیا نیا ہو تو آپ جذبات کی گرمی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم دونوں ہی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں تو یہ پاگلپن کیوں کمل حسن کی صاحب کا اہلیا نے مزید کہا کہ میں اس موضوع پر بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میری دولت کمل حسن سے طلاق پر ملی رقم کی وجہ سے ہے وانی نے یہ بھی کہا کہ اب جب کمل حسن نے کہہ دیا ہے کہ وہ طلاق کے بعد بینک رپٹ ہو گیا لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں جو بالکل بھی درست نہیں ہے اور میری خاموشی کا غلط مطلب نہ لیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ طلاق اور رقم کا فیصلہ فوراں ہو گیا تھا لیکن اسے کمل حسن کے دیوالیا پن سے جوڑنا جھوٹ ہے دنیا کی کونسی عدالت ایک فری کو دیوالیا کرنا چاہے گی عدکار کی صاحب کا اہلیا کا مزید کہنا تھا کہ جب میں نے کمل حسن کا بیان پڑھا تو مجھے صدمہ پہنچا یقینی طور پر اس کی انہ بھی میرے جانے سے متاثر ہوئی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد بہت کچھ ہو چکا ہے ہمارا تعلق بارہ سالوں پر محیط تھا میں اسے اچھے سے جانتی ہوں وہ ہر صورتحال میں اپنی جھوٹی مسکرہت پھیلانا جانتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے